گوالیر سے ایک چونکانے والی خبر ہے یہاں ایک طرف ہندی سواہت پیمیوں نے بسوہ ہندی دیوست منایا تو دوسری طرف انہی دن عزب گزب چوری ہو گئی ہے یہاں چور نے گوالیر ہندی سواہت لائبریری میں دھاوا بول دیا ایتی حاصلی کہ مدی بھارت ہندی سواہت لائبریری میں چوروں نے تالہ توڑ کر لائبریری سے ساٹھ ہزار روپے کی نگدی اور انہ سامان چوری کر لیا ہے خاص بات یہ ہے کہ لائبریری سے کچھ کتابیں بھی گائر ملی ہیں ایسے میں پروندھک کی شکایت پر کوتبالی دھانا پولیس نے اگیات چوروں کے خلافے معاملہ درج کر لیا ہے اور ان کے تلاہ سلو کر دی ہے جوانکاری کے انصار دس جنبری کو بشوہ ہندی دوست کی صبح چار بجے مہاراز بارہ علاقے استحت مدی بھارت ہندی ساہت لائبریری میں چوروں نے ہاتھ ساپ کر دیا چوری کا پتا تک چلا جب لائبریری کی پروندھک بہاں موقع پر پہنچی وہیں موقع پر بکھرا ہوا سامان دیکھ کر ان کے ہونس اڑ گئے اور انہیں جب لائبریری کے کاؤنٹر کو دیکھا تو پتا چلا کہ ساٹھ ہزار روپیے اور انہیہ ضروری سامان کے ساتھ کچھ ساہت تھی کتابیں بھی گائے ملی پروندھک نے اس کی سوچنا کوتبالی دھانا پولیس کو دی گوالیر سے یوگیش بشاریہ کے لیپورٹ ساہت سمیتی کا ایک جو باچنا لائے اس میں سے سامانگری طوری بنے کی سوچنا جی تھی سمیتی کے جو صدت سے انہوں نے اس پر سے پولیس نے ایک چوری کا ماملہ پنجیبت کیا ہے اور ہم چوروں کی تلاس کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں ان سے پوستاش بھی کر رہے ہیں اور کتنی کیوں کی سامانگری بھی بتایا گیا ہے جو ان کا سامانگری ہے جو پیتل کی کچھ بستو ہے جن کی کیمت سامانگری کے دورہ سوچی پتا کرنے پر بتائی جائے گی لیکن جو سامانگری گئی ہے اس لگوانگ 20-30 یار روپے کا سامانگری کے دورہ بتایا گیا ہے جو توری ہے